نمشکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل فٹنس گروہ میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے آج ہم آپ کو بارہ ایسے خادے پدارتوں کے بارے بتائیں گے جن کا اپنی ایمیت روپ سے سیون کر کے اپنے اینی ایمیت ماسک دھرم یعنی کی ایرائگولر پیریڈ کی سمشہ سے نجات پر آپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ماسک دھرم اینی ایمیت کیوں ہوتا ہے ماسک دھرم کے اندر اینی ایمیت ہونے کے کئی کارن ہو سکتے ہیں جس میں کی ہارمونل ایسندولن یعنی کی ہارمونل ڈیسورڈر خان پان میں ملاوٹ جیون سیلی میں پریورتن تتہ دوائیوں کا پرباہ مکہ ہوتا ہے یدی آپ بھی ماسک دھرم میں دیری یا جلدی کی سکار ہیں تو اسے اولیگو میناوریا کہا جاتا ہے ویسے سگیو کے نسارے ایک سوست مہیلہ کی مہاواری کا سمائے 21 سے 35 دن کے بیچ کا ہوتا ہے ایک مہیلہ کیلئے سال میں 11 سے 13 بار ماسک دھرم ہونا سامانے بات ہوتی ہے پرنطو اس سے کم وی ادھک اہ سامانے سرینی میں آتا ہے ماسک دھرم کا نیا آنا بھی اس سرینی میں آنے والی سمشیہ ہوتی ہے ماسک دھرم کی اینیمتہ سے بچنے کے لیے آپ کچھ گھرے لن اس کے اپنا سکتے ہیں پیرٹ کی اینیمتہ ہونے کی سمشیہ آج کل بہتی اہ سامانے بات ہوتی ہے بلکہ ہر پانچ میں سے تین مہیلائیں اس کی سکار ہو جاتی ہے ڈاکٹروں کے نسار کی سور لڑکیوں میں اینیمتہ مہاواری ہونا کافی سامانے بات ہوتی ہے یہ کوئی جروری نہیں ہے کہ سب کا ماسک دھرم سال کے اندر بارہ بار ہی ہو یہ گھرنگنا 11 سے 13 کے بیچ میں گھونکتی رہتی ہے پرنطو جیلہ ماترہ میں اہ سامانے پیڑ ہونا بھی شریر کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس سے آپ کے سواستہ کو ہانی پہنچتی ہے اور گھر بھاوستہ کے دوران کئی سمشہیں ہو سکتی ہے اینیمت پیڑز کے ہونے کے کئی اور بھی کارن ہو سکتے ہیں جیسے کی بڑی ماترہ میں وزن کا گھٹنا یا پھر بڑھنا ہمارے کھانے میں پوشک تتوں کی کمی ہو جانا ماسک دھرم کا نیا آنا یعنی کی ہارمونل ڈیسوڈر آئی بی ایس یعنی کی چڑچڑا آنطر سنڈروم پی سی او پولیسٹک ڈیم گرنتی سنڈروم ماسک دھرم کا نیا آنا یعنی کی رجو نیرویتی مدو میں ہیں رکھ تالپتہ حالی میں بچے کو جنم دینا یا پھر آکال پرسو اور ان کے ساتھ ساتھ ٹی بی روگ یعنی کی شئے روگ ہونے سے بھی یہ سمشہ اتپن ہو سکتی ہے پہلے کوئی ویسے دعائیں ایرریکولر مینشورل سائیکل کے لیے اپلبد نہیں تھی حالانکہ ویگیان اور پیودگی کے وکاس کے ساتھ کئی اپچاروں کو کھوجا گیا ہے ان کے علاوہ اس سمشہ سے لڑنے کے لیے درجنوں گھریلو اپائے موجود ہیں نشجت روپ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ گھریلو اپائے کو صحیح دعاؤں سے ملایا جائے تو یہ آپ کی مدد اوشہ کرتا ہے اینی امیت مہواری سے لڑنے میں ایوم اس سے نجات پانے میں بھی یہ مدد کرتا ہے یہاں آج اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو کچھ ایسے ہی پرباوی اپائے بتائیں گے لیکن ان سجاؤں یا دعاؤں میں سے کسی کو کیوں کرنے سے پہلے آپ کو چکت سک کے پرامس کی اپنی بدھیمتہ کے انسار ضرور کر لینا چاہیے اے نی امیت مہواری کو دور کرنے کے لیے سب سے پرطم اپائے ہوتا ہے بھگویا ہوا جیرے کا سیون کرنا جیرہ آپ کی رسوئی میں پائے جانے والا ان اتپادوں میں سے ایک ہوتا ہے جس میں کافی ماترہ میں سواستگون ہوتے ہیں اس کا ایک گون یہ ہے کہ یہ آپ کے ماسک دھرم کے چکر کو نیمت اور سچارو روپ سے چلانے میں مدد کرتا ہے اس سپائے کو کرنے کے لیے آپ کو دو چمٹ جیرہ رات پھر کے لیے ایک گلاس پانی کے اندر بھگو کر رکھنا ہے اگلے دن صبح آپ اٹھیں اور اس جیرہ بھگوئے ہوئے پانی کا سیون آپ کریں اپنے ماسک دھرم کو سچارو روپ سے چلانے کے لیے اس پانی کا سیون نیمت کرنے کا پریاس آپ کریں اس ویدھی سے بہت بہترین پرنام آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں دوسری اپائے کے ذریعے آپ دھنیا کا سیون کر سکتے ہیں دھنیا کے بیجوں کو گھی میں بھون لیں اور اس کے اندر کسی ہوئی شکر کو ملا لیں اس میزن کو آپ دن میں دو بار دس دس گرام کی ماترہ لیں اس سے آپ کے ماسک دھرم کے سمائے پر نیا آنے جیسے سمشیں بہت ہی آسانی سے دور ہو جاتی ہیں ادھرک بھی بہترین اپائے ہوتا ہے ماسک دھرم کے نیمتہ کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے علاوہ یہ ہے ماسک دھرم میں درست نیپٹنے کے لیے مدد کرتا ہے اے نیمت مہواری کے لیے ادھرک اپیوگ آپ کیسے کریں اس اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو ایک کپ پانی کے اندر ایک چمز تاجہ ادھرک کو پانچ منٹ کے لیے اوبالنا ہے اب اس کے اندر اپنے سواد کے نسار تھوڑی سی آپ شکر ملا لیجی اور اس مشرن کا سیون آپ کھانا کھانے کے بعد دن میں تینوں بار اوشہ کریں ایک مہینے تک لگاتار کرنے سے یہ آپ کی بہترین مدد کرتا ہے ان کے علاوہ آپ ہلدی اور گڑ کے مشرن سے بھی اے نیمت مہواری میں لاب رابط کر سکتے ہیں ابھی تک آپ نے کیول ہلدی کے جیوانو روڈی گنوں کے بارے میں ہی سنا ہوگا حالانکہ ہلدی اس کے علاوہ بہت سے مہتپون گنوں سے بھری ہوئی ہے اس کا پریوگ آپ ماسک درم پروہ اتیجہ کے لیے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ماسک درم میں در سے رات دلانے بھی مدد کرتا ہے اس مشرن کو تیار کرنے کے لیے آپ کو ایک چوتھائی چمچ ہلدی کے ساتھ گڑ شہد اور دودھ کو روجانہ صبح دو ہفتے کے لیے لینا ہے اور اس سے آپ کو بہت بہترین پرینام دیکھنے کو مل جاتے ہیں اے نیمیت مہاواری کو ٹھیک رکھنے کے لیے آپ نیمو کا بھی پریوگ کر سکتے ہیں نیمو ایک پراکرتک نسکہ ہوتا ہے جس کا سیون اگر آپ ماسک درم کے سمائے پر کریں تو اس کا پرباہ اُلٹا ہی ہو جاتا ہے پر یدی ماسک درم کی تدھی سے پہلے آپ اس کا سیون کریں تو یہ آپ کے سواستے کے لیے کافی لابکاری سدھے ہوتا ہے ہر دن صبح کے سمائے گرم پانی میں آدھا نیمو نچوڑ کر اس کا سیون کرنے سے آپ کے ماسک درم کا چکر نیمیت روپ سے چلتا ہے نیمو کا سیون آپ کے ماسک درم کے چکر کے پانچ یا چھ دن پہلے ہی سرو کر دینا چاہیے تتہ سوئے ہی آپ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کا ماسک درم کتنے سوچارو روپ سے ہو رہا ہے صونف یا کہ صونف کے بیچ آپ کے نیمیت ماسک درم یعنی کی ریگلر پیریڈ میں مدد کر سکتے ہیں ایک رات تک اسے بھی رکھا رہنے دیجئے اس کے پسچات ایک ململ کے کپڑے سے یا پھر چھلنے سے اسے آپ چھان لیں اور اس کے پسچات اس کا سیون کیجئے یاد رہے کہ اس عوصدی کا نیمت روپ سے آپ سیون کریں اس سے بھی آپ کو بہترین پرنام دیکھنے کو مل جاتے ہیں ان کے علاوہ آپ کچھ فلو کا سیون کر سکتے ہیں جن کے دوارہ آپ کے پیریڈ میں نیمتہ برقرار ہو جاتی ہے ایر ریگولر پیریڈ سائیکل کو نیمت کرنے کے لیے انگور کو بہتی مہتپون مانا گیا ہے انگور کے رس کا نیمت روپ سے سیون کرنا بہتی فائدہ مند ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کچھے انگور کا بھی سیون کر سکتے ہیں اور اسے آپ اپنے آہار کا حصہ بنا سکتے ہیں یہ آپ کے لمبے سمیے تک مدد کرتا ہے حالانکہ انگور کا اتیادیق سیون اچھا نہیں ہے یہ دست کا کارن بن سکتا ہے اس لئے انگور کا اتیادیق دیکھر رکھنے کے لیے ماسک درم کا رکھنا یدی آپ کا ماسک درم لمبے سمیے سے نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے رکھ سمچارے میں ایسا مانتائیں ہیں پکا ہوا پپیتہ ماسک درم کو سوچارک کرنے میں کافی اہم بھومکان نبھاتا ہے اس سے آپ کے گرباشہ مستیت ماسپیشیوں کے فائبرز کو سکتنے کی جگہ ملتی ہے یدی آپ ایسی ستیتی میں ہیں جہاں رزون نیورتی ہونے والی ہے تو ماسک درم میں اہ سمانتائیں دکھائی دیتی ہے اس کے سیون کے پششات یدی آپ کا ماسک درم سامنے ہو جائے تو اس کے پششات بھی آپ پپیتے کا دو سے تین مہینوں تک نیمیت روپ سے سیون کیجئے کچھ لوکی کا رس بھی بہت ہی مہتپون فائدے مند ہوتا ہے irregular پیریڈ کو ٹھیک رکھنے کے لیے آپ کچھ لوکی کا رس بھی لے سکتے ہیں یہ سواد میں تو کڑوی ہوتی ہے پر یہ اہ نیمیت سمائے کے لیے پرباہ اکچار میں سے ایک مانی جاتی ہے آپ اسے رس یا کارے کے روپ میں بھی لے سکتے ہیں اگر آپ اسے رس کی طرح ہی لے رہی ہیں تو دن میں دو بار آپ اس کا سیون کریں اور یدی آپ اسے کارے کے روپ میں لے رہی ہیں تو آپ دن میں ایک یا پھر دو بار اپنے اکچھا کے انسار اور ضرورت کے حساب سے سیون کر سکتی ہیں انجیر بھی ایک بہترین ڈرائی فروٹ ہوتا ہے اے نیمیت مہاوارے کو دور کرنے کے لیے آپ چار سے پانچ انجیر لیجئے اور اسے ایک کپ پانی میں اُبا لے لیں اب اس کارے کو آپ چھان لے اور نیمیت روپ سے آپ اس کا سیون کریں یدی آپ اس اکچار کو نیمیت روپ سے کر لیتی ہیں تو یہ آپ کی مدد آوشہ ہی کرتا ہے اے نیمیت ماسک چکر یعنی کی ارائگولر منشورل سائیکل سے لڑنے کے لیے کچھی گاجر یا پھر گاجر کا رس بھی بہت ہی اچھا سروتر ہوتا ہے انہیں لینے کا سب سے اچھا طریقہ ہے آپ اسے اپنے دینک آہار میں شامل کر لیجئے ایلوویرہ بھی ایک بہترین اوشہ دی ہوتی ہے جس کے دوارہ آپ اپنے پیڑ کی نیمتہ کو برقرار رکھ سکتی ہیں ایلوویرہ کا گودہ یا پھر رس بھی اے نیمیت سمجھ کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے ایلوویرہ مہاواری کے لیے جمعیدار ہرمونس کو نیمتہ رکھتا ہے اور نیمتہ روپ سے ماسک دھرم پرابہ پرابت کرنے میں مددکار ہوتا ہے اس اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو ایلوویرہ کی کچھ پتیاں لینی ہے اور اس میں سے جل یا گودے کو آپ نکال لیجئے اس کے پسچات اس گودے کے اندر ایک جمت شہد کو آپ ملائیں خالی پیٹ آپ اس کا سیون نیمتہ روپ سے کریں اچھے پرنام پرابت کرنے کے لیے آپ تین مہنے تک لگاتار اس کا سیون کریں اس سے آپ کو بہترین پرنام دیکھنے کو مل جاتے ہیں سبھی سجاؤ کا آپ کو نیمت روپ سے پالن کرنا چاہیے نشت ساکاراتمک پرنام پانے کے لیے یہ آپ کے بہترین طریقے سے مدد کرتے ہیں یہ کچھ ایسے گھریل اوپائے ہیں جو آپ کے ماسک چکر یعنی کہ irregular پیٹس کو ٹیٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں ایوام سامانے سمائے پر لے آتے ہیں اگر آپ کو ان میں سے کسی بھی اوشیدی سے الرجی ہو رہی ہے تو آپ اسے ترند بند کر دیجی ای نیمت مہاواری سواستے کے لیے اچھی نہیں مانی جاتی ہے یہ کچھ انیے اور ادھگاہ تک سواستے کے لیے بھی جمعیدار ہو سکت گھریلو اپچار ویسوسینیاں ہوتے ہیں اور اسی لیے دیری ہو رہی ماسک دھرم کے علاج کے لیے آدرس ویکلپی اپچار مانے جاتے ہیں حالانکہ چکت سا ماغ درسن کی مانگ آپ کی پہلی پراتی مکتہ ہونی چاہیے تو اس پرکار سے آپ ان بارہ سامگریوں میں سے کسی بھی سامگری کا سیون کر کے اپنی ای نیمت مہاوارے کو دور کر سکتی ہیں تو یدی آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی جانکاری پسند آئی ہو تو اسے پہلے پہلے لائک آوشک اور اس جانکاری کو اپنے مطروں سے کے سمبندیوں تک پہنچانے کے لیے اسے شیئر کرنا نہ بھولیں یدی ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل فکٹنسگلو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ترن سبسکرائب کر لی اور نیچے کے دے ہوئے بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے کیونکہ یدی آپ اس آئیکن کو کلک کرتے ہیں تو آپ کے موبائل پر ہماری نوٹیفیکیسن آن ہو جاتی ہے جس کے دوارہ ہماری سبھی ویڈیو آپ کے پاس صحیح سمجھ پر پہنچ جاتی ہے جن کا فائدہ اٹھا کر آپ گھر پر ہی اور شدید تیار کر کے ایک سوست اور خوشحال زیونے جی سکتے ہیں دھنیا واد دوستو